حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے آقا و مولا نے فرمایا چار لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے غضب میں صبح کرتے ہیں اور اللہ کے غضب میں شام کرتے ہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ چار کون سے ہیں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو وہ ہے وہ مرد ہے جو عورتوں جیسی مشابت اختیار کرے اور ایک وہ عورت ہے جو مردوں جیسی مشابت اختیار کرے تو وہ اللہ کے غضب میں صبح بھی کرتے ہیں اور اللہ کی نرازگی میں شام کرتے ہیں اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے لانت فرمائی ان مردوں پر بھی اور ان عورتوں پر بھی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المشتبہین من الرجال بن نسائی وہ مرد جو عورتوں جیسی صورت اختیار کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو مردوں جیسی صورت اختیار کرتے ہیں اللہ کی ان پر لانت ہو اب لانت سے مراد کیا ہے جی لانت سے مراد یہ ہے کہ لغوی معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا اور جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے وہ اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہرتا ہے اور جو اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہرے وہ دنیا و آخرت میں برباد ہو جاتا ہے یہ ہے لانت کا معنی اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام اب جس زبان سے ان کے اوپر لانت ہوئی ہے وہ تو قیامت تک برستی رہے گی اور لانت سے مراد آپ کو بتا دیا کہ لانت سے مراد وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے اور جس کو میرے آقا و مولا اللہ کی رحمت سے محروم کریں اسے رب کی رحمت دلوانے والا اور کون ہوگا اس کو قیامت تک اللہ کی رحمت کوئی نہیں دلوا سکتا اور جو اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہر جائے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے اسے اللہ کے غضب سے بچا کون سکتا ہے عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لئے یہ اللہ کی رحمت ہے یہ حضور کے سبب اور اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مذر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اب جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے جن پر لانت ہوئی ہے اور وہ کام کر کے کوئی سمجھے میں مسلمان بچ جاؤں گا یا میرا دین بچ جائے گا یا میں اللہ کی رحمت پالوں گا وہ کبھی بھی نہیں پا سکتا اب رہی بات پوری دنیا میں ایک ڈھونگ رچایا گیا وہ سب سے پہلے حقوق کے نسوان پہ ڈھونگ رچایا گیا جی عورتوں کے حقوق پھر اس کے بعد رچایا گیا جی اقلیتوں کے حقوق پھر اس کے بعد ٹرانس جنڈر کہہ رہے ہیں آج لوگ کہ جناب یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہوا ہے بھئی حق وہ ہے جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت انسان کو بھی دیتی ہے جانور کو بھی دیتی ہے چپائوں کو بھی دیتی ہے حقوق ان کے وہی ہیں جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے اور شریعت سے ہٹ کر کوئی حقوق دینے آئے گا تو پھر اس کا انجام یہی ہوگا کہ عورتوں کو حقوق دینے لگے تو بے حیائی بڑھ گئی بھئی جب عورتوں کو حقوق دینے کی باری آئی تو پھر بے حیائی بڑھ آئی گئی عورتوں کو حق نہیں ملا آج بھی کسی جا کے سمجھدار اور کسی بھی شعور رکھنے والے سے جا کر پوچھو بلکہ شعور رکھنے والی خاتون سے جا کر پوچھو کہ تمہیں تمہارا حق ملا ہے وہ کہے گی نہیں میری تصویر اتار کر بوڑوں پر تو لگا دی گئی ہے لیکن مجھے میرا حق نہیں ملا مجھے برہنہ تو کر دیا گیا ہے لیکن میرا حق نہیں ملا مجھے جناب سٹاف تو رکھ لیا گیا ہے آفیسز میں جناب چائے پلانے کے لیے اور ریسپشن پر سامنے دکھانے کے لیے تو رکھ دیا گیا ہے لیکن میرا حق نہیں ملا یاد رکھنا قیامت تک حق اسی کو ملے گا جو میرے آقا کا فرمان مانے گا اور جو اس سے علاوہ حق دوننے جائے گا پھر کے گلی گلی تباہ تھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں حق وہی ہے جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلمہ کے دین نے دیئے جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلمہ کی شریعت نے دی اب آ جائیں اقلیتوں کے حقوق پر جب اقلیتوں کے حقوق کی باری آئی تو صحابہ کرام کے قیادت میں ایک کلا جسے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلمہ کے غلاموں نے فتح کیا اور وہ کلا جب فتح ہو گیا تو تھوڑی دیر بعد پیچھے سے لشکر کا پیغام آیا کہ یہ ہمیں قلعہ جو ہے نا جسے ہم قلعہ بولتے ہیں یہ جو قلعہ ہے یہ اس کو دفاعی اعتبار سے چھوڑنا پڑے گا تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں سے چھوڑ کر آگے جائیں گے فوجیں لے کر تو وہ جو قلعہ تھا نا وہ عیسائیوں نے جنگ کر کے نہیں مسلمانوں کے حوالے کیا تھا بلکہ انہوں نے رضا کرانا طور پر جزیہ قبول کر کے اور کہا تھا ہم جزیہ دیں گے آپ یہاں آ جائیں اپنا نظام بلالیں تو جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے وہ قلعہ چھوڑنے کی بات کینا تو انہوں نے کہا جی یہ آپ نے ہمیں پیسے دیئے تھے یہ سونا دیا تھا یہ چاندی دیئے تھے یہ مال یہ ذر یہ گھوڑے یہ استبل یہ محال یہ سارا کچھ یہ سارا کچھ واپس لے لیں ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے ہم آگے جا رہے ہیں دشمنوں سے جنگ لڑنے کے لیے واپس آئیں گے تو آپ سے بات ہوگی تب تک کے لیے آپ اپنی امان میں رہیں ہماری امان سے نکل کر تو جب صحابہ کرام کی فوجیں اور لشکر سارا کچھ باہر نکل رہا تھا نا کلے سے تو عیسائی کھڑے ہو کر ایسے دامن پھیلا کر ایسے دامن پھیلا کر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے یا اللہ ان دشمنوں کو دوبارہ واپس لے آئیں یہ ہے اسلام کی اقلیتوں کے لیے حقوق وہ کلے کی دیواروں پر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ یا اللہ ان دشمنوں کو دوبارہ بھیجیں یہ دشمن نہیں ہے تو ہمارے محافظ بن کر آئے ہیں اسلام اقلیتوں کو اس طرح حقوق دیتا ہے لیکن جب ان گماشتوں نے ان یہودوں نسارا کے ایجنٹوں نے اقلیتوں کے حقوق دینے کی بات کی اور عالمی ایجنڈے کو اپنے گلے میں پہنا تو پھر کیا کیا پھر یہ کیا کہ جب ان کو حقوق دینے کی باری آئی تو جو سب سے بڑا غستاخ تھا جس کو عیسائی بھی قبول نہیں کرتے جس کو یہودی بھی قبول نہیں کرتے جس کو دنیا کا کوئی مذہب رکھنے والا قبول نہیں کرتا انہوں نے اس کو حقوق دلوا کے جہازوں میں بٹھا کے باہر کے ملک بے جائے بھائی غستاخ کے لیے اقلیت ہے یہاں اقلیتیں بس رہی ہیں یہاں ہماری گلیوں میں کوچوں میں صفائی روڈوں پر صفائی اقلیتیں بڑے بڑے کام کرتی ہیں یہاں ہمارے دفتروں میں موجود ہیں ہر کام کے لیے ہر جگہ موجود ہیں ان کے حقوق کی بات کرو تمہیں غستاخ کے حقوق کے ساتھ کیا ہے اس کا مطلب ہے عالمی ایجنڈا یہ تھا کہ اقلیتوں کو کوئی مسئلہ نہیں اقلیتوں کی آڑ میں غستاخانے رسول کو چھڑوانے کا مقصد تھا یہ ہے اقلیتوں کا حقوق اب رہ گئی بات جناب ٹرانس جنڈر کو حقوق ان کو حقوق دینے کا مسئلہ نہیں ہے ان کی آڑ میں شریعت کے ساتھ ٹکرانے کا مسئلہ ہے بھائی کائنات میں کسی کا بھی حق ہو وہ میرا ذاتی حق کیوں نہ ہو وہ کسی کا ذاتی حق کیوں نہ ہو جب وہ شریعت سے ٹکرا جائے گا اس کا حق حق رہ گئی نہیں تم نے ان کو حق دینا ہے تو ان کو شریعت سے ٹکرا کر تو نہیں دے سکتے تم کم از کم ہمارے جیتے جیتے تو تم ان کے شریعت کے ساتھ ٹکرا کر ان کو حق نہیں دے سکتے اور وہ حق حق راہ ہی نہیں جو شریعت سے ٹکرا جائے اب تو وہ کفر بن گیا ہے جو شریعت سے ٹکرا کر ان کو حق دینے کی بات کرے اور اس کفر کو جناب بات کرنے کی یا اس کفر کو نافذ کرنے کی بات کرے گا تو پھر اسلام کی سپائی اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ پھر اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح فیض آباد میں کھڑے رہے ختم نبوت کے لئے اور پھر اس طرح کھڑے رہیں گے جس طرح وزیر آباد میں جناب نامو سے رسالت پر پیرا دینے کے لئے کھڑے رہے خبردار جو شریعت سے ٹکرائے گا ہمارے بڑوں نے اس ملک میں قربانیاں تمہاری عیاشی کے لئے یا شریعت سے ٹکرانے کے لئے نہیں دی ہمارے بڑوں نے قربانیاں اس ملک میں اس لئے دی تھی کہ اس ملک کا نظام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مطابق چلے گا اس ملک کا نظام میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق چلے گا اس ملک کا نظام میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق چلے گا اللہ تعالیٰ توانو تمنو حضور دے دین نال وفا نصیب فرمائے اور جناب حضور دے دین دی سر بلندی واسطے سانو ہمیشہ میدان عمل چرین دی توفیق عطا فرمائے جے اے بل واپس نہ ہویا تا انشاءاللہ پھر آہ اے تا جے گل ہے توسی اسنو حقوق دینن حقوق دینن دا اور بھی مطلب ہے شریعت نال ٹکران کے دینے شریعت نال ٹکران تو پہلے توانو ساڑھے نال ٹکرانا پہ گا جدو اسی مک گئے پھر تو آڑا جو مرضی دل کرے